کیا بات ہے کیا بات ہے جاندہ ٹھیک ہے نا جی میں ایک اور شیئر جی میں جناب پڑھنا چاہنا اجمل صاحب جڑے نہیں بولے میرا خیال ہے آخری چینس چانس انہوں نے دے دینے ہیں پھر نوکری شروع کردے ہیں میں اے شیئر میں نو بڑا چنگا لگ دا ہے میں اس واسطے پہ پڑھ دا نبی کے جو غلام ہوتے ہیں اے نگالا تیرے بجھلے نہیں بول رہے نبی کے جو غلام ہوتے ہیں ان کے آلام مقام ہوتے ہیں شاباش 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 نبی کے جو غلام ہوتے ہیں ان کے آلام مقام ہوتے ہیں جب حشر کے میدان میں وہ آتے ہیں ان کے وارث امام ابن امام ہوتے ہیں نارا تکبیر نارا تحقیر نارا اے اے اکری الحمدللہ الحمدللہ اما بعد فقط کار اللہ تبارک و تعالی فی القلام الكریم والفرکان الحمید فا اعوذ باللہ السمی الللیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کانا کول المؤمنین اذا دو الاللہ و رسولہ لیہکم بینہم ان یکولو سمینا و عطانا و اولائکہم المفلحون اے رب زلجلال حق کرم چاک کماؤیں ہا حفظہ بادلیو بزارچ بیٹھےو ذرا عشق دے بادارچ داخل ہو میں پردے سیویاں نبی دے میں برتے بیٹھاں بہن وڈی دعا پیا کرنا تے ہاتھ بھی چاہی بیٹھاں میں دیکھ رہیاں کئی چہرے بڑے پیاراں سن رہین مالکینا کو رنگ لاوے ہی واسطے پیاداں اے رب زلجلال حق کرم چاک کماؤیں ہا اسا گنہ گارا کن ول ول مدینہ ڈکھاویں سبحان اللہ سبحان اللہ اسا گنہ گارا کن ول ول مدینہ ڈکھاویں ہا واسطہ ہی خلیل و زبیدہ یا خدا زمزم پلاویں ہا تواف کرام ہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زمزم پلاویں ہا تواف کرام ہا شدیق تے امر ستہن سائد نال اوہ جالی چماؤں میں ہا احسان چلا میں ہا کلیم بیٹا سارے چنگا پہ سن دین اللہ کرے سارے آمینہ کھن میں آدھا کیا پہ آدھا جالی چماؤں میں ہا احسان چلا میں ہا جنت بکی وچے وے خان قبر بطول بابا 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 آمین زلفکار بھائی جنت بکی وے چے وے خان قبر بطول ایسا سادہ سونا مقدر بنا میں ہا جتنے جو آئے بیٹھن میں فیلے ملاد وے چے اسا ساری آنکھوں ڈکھا مصیبتا تو ہی بچاویں ہا ملے گی جنت پیے گا کو سر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماد اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا جس کے دل میں حسین ہوگا ابو بکر ہم چکابہ عمر در توافع است عثمان آب زم زم علی حج اکبر است کردار سیندہ مشالی ہے رکسیوں رکھوالی ہے تھیسی سین لج پالی ہے بلغل اولا پہ کمال ہی سوال اکھ دیو چہک ہے نبیان کنجین دی سکھ ہے عاشق نوراندی تکھ ہے کشفت دو جاب جمال ہی او مصطفیٰ او مجتبہ او رسولاندہ ہے پیشوا منزل اندھی او آدنا حسنات جمعی و خشال ہی او دے عشق دیو چچور رہے منکر کنیوی دور رہے درود پڑھ مصرور رہے سلو علیہ و آلہی جدا دل ہوئے ملکے پہلوے اللہ ہمہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ مبین نال نہ کھیڑ میرا بچڑا اللہ اللہ سلے اللہ سلے مقدر نال کھیڑ مبین نال نہ کھیڑ اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ رب دی زمینے فضا رنگینے مکہ دا شہرے خوشیاں دی لہرے بارہ ربیع الاول دی راتے رحمت دی برساتے ارشان تو آئی سوغا تے اس سوغا دی کیا باتے جی 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 بیٹا میرے نبی دا پاک دادا جی دی عمر تقریباً ہیک سو پانچ سالے کعبے دا تواف کرندہ کھڑائے جدن ارش دا ماہی فرشت آیا کعبہ خوشی میں جھومنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے کعبہ جدن جھومن لگائے حافظہ بات دا بڑا ذہین مجمع جو چار کونو والا مکان ہو اسے کعب کہتے ہیں اور جس کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں اسے کعبہ کہتے ہیں ہافظہ بات دا لے اتواڑا مکان مستری تے درخان بنایا ہے ایک کعبے نو شبی بنایا ہے تے خلیل رحمان بنایا ہے اتواڑے مکان واسطے بٹھے تو اٹھ آئی ہے کعبے ویچ پانچ پہاڑا میں پتھر جبرائیل لے کے آیا ہے اور کبلہ اے او کعبہ ہے جس کو چار ہزار سال ہو گئے میرا پیارا بیٹا ایدہ تواف بند نہیں ہویا بند نہیں ہویا فیوز بندے نال میری گالی کوئی نہیں کرونا دے ویچ سعودیہ نے تواف بند کیتا ہے قرآن تھے میرا حد تے اللہ نے پرندے بھیج کے کعبے دا تواف کر آیا ڈی 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 اس کعبے کی چودہ میٹر لمبی دیواریں ہیں تین سو تیتیس سنٹی میٹر یہ گلائی میں موجود ہے چار ہزار اس کے بلاف ہیں چار اس کے امام ہیں کعبہ جھومنے لگا حضور دادا دادا اوہ تین ہویا کیا آئے اٹھ پنجاسی شال میں نو ہو گئن تیرے ویچ جھاڑوں دیندے دیندے آج تک تا دو جھومیا ہی نہیں کعبے جڑا جواب دیتا ہے اوہ میں پھر راجہ چاوکا لے وست چار لینہ لکے لے آیا کعبہ پہ آدھا ہے آج کعبے نے جشان مانایا تے آمنا ڈالہ لہا اوہ کعبے نے جشان مانایا تے آمنا ڈالہ لہا نیوزی لینڈ چلی جاسا ہے ایک کم ادھ کم مجمن ہوئی چیک کرے بھائی بتا چلے فسادی کیڑھائے تو ملا بھی کیڑھا ہے آتے آتے شیکر کیڑھائے تو نوکر کیڑھا ہے آج بتا چلے آج کاپے نے جشن مانایا کہ آمنا نالال آگیا آج کاپے نے جشن مانایا کہ آمنا نالال آگیا ہورا غلما نے نارا چلایا کہ آمنا نالال آگیا ہورا غلما نے نارا چلایا تیری فرمیش میں پڑھ دیتی ہے تو بڑا نمہ ہویا بیٹھا ہے ہورا غلما نے نارا چلایا تے آمنا نالال آگیا ہورا غلما نے نارا چلایا تے آمنا نالال آگیا سہوڑا آیا دکھ مک گہینے سہوڑا آیا دکھ مک گہینے ہر پاسے انہیر مک گہینے چاہوڑا آیا دکھ مک گہینے ہر پاسے انہیر مک گہینے چاہوڑا پاسے نور چھویا تے آمنا نالال آگیا پیادا چھوڑا اس بھان اللہ جڑے ہاتھ چائیں کھڑے ہو شیر ہلاک آنکھو آجے کا پیوے چھوڑے آجے کا پیوے نے جشان مانایا تے آمنا نالال آگیا اے شیر میں پڑھ دا پیان اگر انہی انتظامی آل نہیں توجہ رہی تو میرا خیال ہے نیدی تھکا وڑ دور ہو جاسی نہیں تو پھر می نو تھکا وڑ جار جاسی ہاں سٹے ایٹ سیٹی نو ایک کلو سنو تے بولوی نو آدھ پا سنو پھر وزن کرو مہربانے کرو اللہ تا جا حیاتیاں کرے پنٹری سوڑ میں کیا دھپیاں رب مدتہاں دے ارمان مکاہے رب مدتہاں دے ارمان مکاہے مانو او پتر بیوائے رب مدتہاں دے ارمان مکاہے مانو او پتر بیوائے نالے دو زخنو تالا چلایا صبح حسنہ جنہوں خوشی ہوئی ہو پڑھے نالے دو زخنو تالا چلایا تے آمنا ناندہ لال آگیا نالے دو زخنو تالا چلایا تے آمنا ناندہ لال آگیا جہاں آجے کاپے نے جشان مانایا تے آمنا ناندہ لال آگیا اوے بہو جدان جھولی بہو دی آباد ہووے چنچک ناسو سوڑا پڑی بہو رانی دے کول جا کے کلیم مبارک دیندہ حضور دا دادا آیا سن لائیے ہس ہس کے مطلب آل آیا تے آمنا ناندہ لال آگیا ہس ہس کے مطلب آل آیا تے آمنا ناندہ لال آگیا تے آمنا ناندہ لال آگیا راجہ چاہوکھ دے ویچے پانچ بندے آئے کھڑے ہوں میں تے کھڑے بھی زمین تے ہوں میں تُسی کی میں سنجانو گے بھائی اے کیڑھے مذہب نال تعلق رکھدہ ہے ہاں تو پنجے ہیک جیسے چوی پچلیاں وی سارین دیا ہیں خبے پاسے دل بھی ہار کہیں دا ہے تو اکھاں وی سارین دیا ہیں نک بھی ہار کہیں دا ہکی جگہ تھے ہیں تُسی کی میں پہچانو گے بھائی اے کیڑھے مذہب نال تعلق رکھدہ ہے بندے پانچ ہیں ہونے ذرا نیٹ ورک تکھا کرو نا جی میں پھر خود دسین بندے پانج ہیں پونے بارہ وجہ دا ٹائم ہے پانج آئے گھڑن تسی کی میں پہچان ہوگے میرا خیال رو جوید ای میں پہچان آگے جیدے متھے تے تلک لگا ہویا ہوئے گا اسی فورا نہ کھانگے بھئی اے کوئی مودی دا ماں میں دا بچہ ہے اے ہندو ہے اے جیدے متھے تے تلک لگا ہویا ہے شابہ شمیربانی دوسرے بندے نو تسی کی میں پہچان ہوگے اوہ دی بے دھنگی پگڑی تو بے دھنگی داڑی تو اوہ دے گلے ویچ کوئی چین کڑا ہوئے گا پینٹ پاتی ہو سی تھوک مووی چوپان کڑ رہا ہو سی پنجابی بول رہا ہو سی تو آنو پتہ لگ جائے گا کہ اے ننکانہ تو آیا ہے تے اے سکھ مذہب نال تعلق رکھ دا ہے شابہ شمیربانی ہندو نو پہچانی آت تلک نال سکھ سیب نو پہچانے آ اوہ دی داڑی اوہ دی پگڑی اوہ دی پینٹ اوہ دے کڑے اوہ دے چین نال تیسرے بندے نو تسی کی میں پہچانے آ ہے جدن اوہ دے سینے تے سلیب لگی وے کھی ہے تسی آ گیا یار اس دا تعلق کرسٹن فیملی نال ہے اے تعلق عیشائیہ نال رکھ دا ہے بندے تسی تین پہچان لائے باقی بچ گئے اے نکالیا دو اور چوتھے بندے نو تسی کی میں پہچانو گے جدے سیر دے اوہ دے ایک چھوٹی جہیں ٹوپی ہے یارنی نہ اتھے نہ اتھے سیر دے اوہ دے رکھی کھڑا ہے اتنی ٹوپی ہے جی میں وہ بچیاں ماں نوے کھن اماسا وی روٹی پکانی ہے اور پھر چھوٹا جیاں پیڑا پگڑا دے نیدے اوہ دے ساٹھے کھڑے اتنا جہیں ٹوپی اور رکھی کھڑا ہے تا میرا خیال ہے تسی آنکھوں کے مولوی جی اتنے جھلے ایسے نہیں آئے اے جڑا آدھے چھوٹی جہیں ٹوپی رکھی کھڑا ہے اے یہودی ہے اے ہون چارے دا تو انہوں پتہ لگ گیا تے پونے ایک دا ٹائم ہا ہون پنجبے دا سوچی رائے ہوئے تے مسجدی چو ہوئیے ازان او چارے کھلو گئے تے پنجبہ مسیح تالے پاسے بھجیا تا انہوں پتہ لگ گیا اے ہے حلالی ماں دا پتر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بندے پنج ہیں سارے زمین تے کھڑیں مگر انہوں دے چہرے تو پتہ لگ گیا ایک عیسائی ہے ایک جوز ہے ایک سکھ ہے ایک ہندو ہے جڑا پنجبہ ہانا انہیں مسجد بھی چو ازان سنی تے وہ فوراں بھج گیا تو انہوں پتہ لگ گیا بھئی اے مسلمان ہے اے مسلمان ہے اسی سارے دعویٰ کر دیاں کہ اسی سارے نبید عاشق ہیں اج آؤ قرآن دی آیت پہ پڑھ داں اے دے بچ اللہ نے مسلمان دا ڈین نے ٹیسٹ کر کے رکھ دیتا ہے بھئی سارے سیمہ کھا کے جنتی نہ بڑھو میرے نزدیک مومن اے ہے مسلمان ہے ہن اجازت دیو میں او آیت پڑھاں اے ہے راجہ بدار دی میں بغیر تیاری دے تقریر کر دا ہی نہیں میں رویتی انداز چا نہیں بولا گا تو اڈے دیلوے چوئے بے کہ انہوں گالیاں کڑے گا تو تسری ٹوڑ جاؤ میرے کل گالی نہیں گولی نہیں قرآن دی مٹھی بولی ہے انہ دی سال دی محنت ہے دو سال کرونا انہ دے لے گیا انہ نے پھر بھی جشن آقا دا منا کے بھی کھایا ہے لوگاں دے تھانے ویچ لگ دین انہ دے نبی دے لنگر کھانے ویچ لگ دین جب میں اگر دلنا نپڑا میں دکھ بڑا لگے گا اتھے جتنے بھی دکان دار بیٹھے ہو اگر تسا میرے نبی دا کلمہ پڑھے آئے تو تسی امتی بن کے سنو تو میں امتی بن کے پڑھاں آؤ اج قرآن اچھ اللہ نے دسیہ ہے مسلمان دا میرٹ کیا ہے خدا رہا مہربانی کرائے دل نال سنائے کسمت دے دھنی ہو اس ویلے بندے پاپ جی بھی کھیٹ دے بیٹھن موبیل بھی دے دے بیٹھن ٹھیک ہے نا جی ٹک ٹک لگی ہوئی ہے کوپ نکل گئے جوانہ دیں تو تسی کتنا خوش کسمتی ہوئے کہ تسی ظاہرہ دے باپے دے ذکرے چاہے بیٹھے ہو اللہ دا اعلان اے اللہ فرمین دا اے ارب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کابے دا حجا امت دی لجا اوہ عبداللہ دا چانوی ہیں شاہے زمانوی ہیں مالک اربو یمنوی ہیں اج میں تینوں دسے نا کہ تیرا امت دی نشانی کیڑی ہے اللہ کیڑی ہے سپارہ اٹھاروہ ہے سورت نور آیت نمبر اکامانے اللہ فرمین دا ایننا مکانا کول المؤمنین اداد او الاللہ و رسولہ لیحکم بینہم ان یکولو سمینا و عطانا و اولائے کا ہم المفلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پہ یا فرمین دا اے مومن تا او ہے وہ ہے مومن اللہ کیڑا اللہ فرمین دا اے اننا ما کانا کول المؤمنین اراد او الاللہ و رسولہ مومن تو وہ ہے جس نے آواز سنی اللہ کی اور اس کے رسول کی لیحکم بینہم این یکولو سمینا و عطانا مومن موسیقی 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 وہ اٹھے وی کامیاب ہے تے اٹھے وی کامیاب ہے سمینا موسیقی 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 رکھے آہ جنت سوکھی ہووے ہاں حفظہ بادہ لے ہو مآاز تے معاوید ابو جہل دی گردن تے تلوار نہ رکھے نہاں بھائی جان جنت سوکھی ہووے ہاں تینوں حفظہ باد پیار آئے تا میرے حسین مدینہ بڑا پیار آئے رائے جوید میری طرف دیکھئے جنت سوکھی ہووے ہاں اٹھارا بھیراماں دی بھیڑ کدئیں شرابی دے دربارت نہ جاوی ہاں جنت سوکھی ہووے ہاں آج ساٹھی بچی دے سامنے پتر نوٹی کا لگے دا موں پھیر لے دیئے اے اوہ زینبے جیدی کتار ویرہ دی سامنے زیبا ہوئی پئی ہے جوڑی پتران دی پیاسی ماری گئی ہے جیدی بھتی جی بیٹھی ہوئی ہے سو چار سال دی میرے چسکے نہ لوو پکوڑیاں دے چسکے لوو سموسیاں دے لوو پبل گھمما دے لوو کوران دے چسکے نہ لوو جنت بیوی دے حکم منڈ نال نہیں من دی جنت مل دی اے آمنہ دے لہال دے حکم منڈ نال تیرے آنسو آدی کا سامنے تم کیا سمجھتے ہو کہ ویرات کولی جیسی داڑی رکھ لیں گے کریسگل جیسا بال رکھ لیں گے بابر آدم جیسی حجامت بنوا لیں گے وسیم کرم جیسے اور میاں سٹائل پڑائیں گے اور انگریدو جیسی ٹوپی ہوئی پینٹ پہنیں گے گوگل چلائیں گے فیس بک کھولیں گے جنت مل جائے گی جنت ایسے نہیں ملے گی جنت لمن واسطے آنکھ میں حیاء ضروری ہے کان میں اذان کی آواز ضروری ہے دل میں نبی کی امت کا درد ضروری ہے ہاتھ اچھے ہونے چاہیے تاکہ دور تو پتہ لگ جائے سود خور نئی آریا حلالی باد امتی آریا نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیر نارے حیدی حیدی سبحان اللہ انما کانا کول المؤمنینہ اور کلیم اللہ اور خیدر بھیرا میں کی میں پڑھا یار میں سے کال دے وے انتقال بھی ہو دائی تکبزہ بھی ہو دائی جڑا دہا شی میرا خنجر چلا چلا میں نمازی حسین سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات شاباش جیو 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 میرے پتروں یہ جنت ملے گی کیسا مسلمان ہے تو چھے چھے مہینے لوک ڈاؤنج تیجا دکانہ بند ہویاں تیرا حق بندہ چلو ٹیم مل گیا میں نمازی یاد کر لماں میں پترہ نو نمازی بنا لماں میں گھار والے نو اکھ میں بھی نماز پڑھ دا تسی بھی نماز پڑھو تُو گوڑ لی فیچ لگا ریاں اور تیرا پیو ہکے ویچ لگا ریاں اور تیرا بیٹا مبیلا ویچ پہ گیا بیوی تیری بلبلے درامے دھوے کھنگی شوکین پڑھ گئی تیرے گھار پتھول دے پترانی رحمت ہووے تکیوے ہووے میں نو دسا تسائی دسا تسائی اور کبر میں جو مشکل کشا آ گیا مجھے بہت میں بھی بزا آ گیا سرحانے پہ پیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی آیا سرحان اللہ کبر میں جو مشکل کشا آ گیا اور دوسری صویرے نفلا پڑھائے چون تری سال ہو گئے تو انہوں میفل کراندے کراندے تاکہ پتہ چلے میاں ہم نے حضور کا ذکر کرایا تھا کوئی تماشا تو نہیں تھا میرے آقا کا ذکر تھا سارا ہفن آباد سن لوے مومن او ہے جو رسول کا فیصلہ مانتا ہے سوچتا ہی نہیں حضور کا فیصلہ مانتا ہے مسجد نبوی ہیں اما ایشہ پاک دے حجرے ویچو میرا نبی این آیا جی میں بدلہ ویچو چوڑ وی را دا چان آندا ہے میرا نبی ممبرت بیٹھا سامنے صحابہ اے کرام دا راشد کہ کوچھ لوگ سہن ویچ کھڑے ہوئے ہیں میرے نبی نے ان کو دیکھا تلہامیاں جو کھڑے ہوئے تھے حضور فرما دین اے جلسو کوئی بائے جاؤ تو بائے گئے ایک دفعہ میرا بھیرا سون ہاں بیٹا سون دائیں تیجان نسلہ جیون حضور فرما دین اے جلسو بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے مگر گلی میں ایک بوڑھا صحابی آ رہا تھا اس کے دل میں تمنا تھی تڑپ تھی جس تو جو تھی کہ آج میں مدنی مائی نال بامانگا اے دا بیان سنانگا دیدار دیچہ سچامانگا ہائے گلی ویچ جڑے بیلے آواز آئیے اے جلسو بیٹھ جاؤ وہ گلی میں ہی بیٹھ گیا گلی میں ہی بیٹھ گیا گلی میں یہ آشے گوتے ہیں یہ آشے گوتے ہیں گلی ویچ بائے گیا میں فل مک گئی ہے نبی دے صحابہ گھرانو ٹور گئے نبی پہر آئے تیری جوانی بھی کسہ میں شلہ پیوں مانو خوشیاں دے میں نبی گلی بے آئے تو دیکھا 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 ایک پوڑھا زہابی گلی کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے خدر کلانی نبی کندھے تے ہاتھ رکھے آدھنے کاؤں نہیں یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے موں اتے کر کے آدھا سوڑا میں تیرا نوکر عبداللہ بین مزودہ اوہ فرمایا ایتھے کیوں بیٹھا ہیں آدھائے چیند جیویں چوانیاں مانیں ہم تو تجھے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے آ رہے تھے ہم چاہتے تھے تیرا مکھڑا دیکھیں مگر تیرا آٹھا رایا کہ بیٹھ جاؤ ہم نے قدمی نہیں اٹھایا اوہ فرمایا یہ بات تو میں نے اندر والوں کو کی تھی اس نے کہا سرکار غم خار اللہ دے یار حسن دے شہکار میں نے یہی سنائے اجلسو بیٹھ جاؤ میں بہ گیا تے فرمایا سارے اٹھ کے ٹورگن تُو کیوں نہیں اٹھےیا وادہ سہنا جب تک تیرا اگلا آڈر نہیں آئے گا قیامت آسک دیئے عبداللہ بن مسود اٹھنا ہی کوئی نہیں نعرہ اے تکدیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیم نعرہ اے حیدی علماء اے اہل سنت شاباش 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 حضور کی مانتے نہیں باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں گوگل چلانے سے جنت مل جائے گی باپ کا جنادہ تو آتا نہیں فیس بوک کی چھے چھے ایڈیاں بنا لیتے ہو قرآن پڑھنا آتا نہیں نیچے مو کر رہے ہو میں غلط بات کر رہا ہوں تو میرا گریبان پکڑ کے مجھے اٹھا کے پھیکو میری بات زمین پہ مارو مجھے بھی زمین پہ مارو میں غلط بات کر رہا ہوں تو یہ کیا ہے اسی سال دا تو ہو گئے ہیں تنہو غسل دا طریقہ ہی نہیں آیا ایسے جنت نہیں ملے گی ایسے نہیں ملے گی رسول کو بھی مانو رسول کی بھی مانو پندرہ دن پہلے ایک حضور دا صحابی مسلمان ہویا علاقے دا سردار ہا ابو الحشیم انساری ہوا دا ناہا بڑے سونا سونا چہرہ ہوا دا بڑی ٹور جی میں سردار ہوا دی ٹور ہون دی ہوئے صحابی ایک قادہ حضور دی کچیری لگی ہوئی ہے حضور ابو الحشیم انساری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میرے نبی فرماتے ہیں اچھا ہے وہ بڑا اچھا ہے خوبصورت ہے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دی ہے لیکن اس میں دو چھوٹی چھوٹی کمییں ہیں خیر وہ ایستہ ایستہ دور ہو جائیں گی کیونکہ وہ نیا نیا مسلمان بنا ہے تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا صحابی آدنا کا کیڑیاں دو دو کمی ہیں آقا فرماتے ہیں ایک تو اس میں یہ کمی ہے اس نے بال ویسے رکھوائے ہوئے ہیں جیسے عورتیں رکھواتی ہیں اتنے بڑے بڑے بال اس نے رکھوائے ہوئے ہیں یہ بال اگر وہ چھوٹے کر دیتا تو سونے پہ سوہاگہ تھا اور دوسرا یہ ہے صحابہ میں نے دیکھا ہے وہ جب چلتا ہے اس کے جو تحمد ہے سلوار ہے پجامہ ہے زمین پر لٹکتا ہے یہ تکبر والوں کی نشانی ہے اگر وہ گٹو کے اوپر رکھتا تو سونے پہ سوہاگہ ہوتا ویسے ٹھیک ہے اچھا ہے خوبصورت ہے صاحب ایمان ہے مجھ میں ویچ حضرت علی بیٹھے ہاں آپ اٹھ کے سدھے پہنچے اوہ دے دے رہے تھے اوہ دس بارہ نوکرہ ویچ بیٹھا ہاں تے جڑے والے علی نوان دا ویکھیا اوہ دا بسم اللہ بابا رہان اللہ بابا مرو 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 جڑے علی دا نا سن کے مران پہ جان دے ہور مرو توڑا پلاڈ پریسر لو ہووے میں نو لطف آئے گا توڑا چہرہ نور اللہ ہوئے گا میں خوش ہوں بہتا میرا اگری والا سبحان اللہ علی آیا علی آیا علی میرے دیرے دے علی مولا آگئے علی مولا آگئے اٹھ کے کھڑا ہو گیا بسم اللہ میرا علی میرا علی آیا حضرت علی آ کے بھائے گئے جی کی میں آئے ہو فرمایا یار وہ نا ہم آج حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں حضور آپ کا ذکر کر رہے تھے میرا 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 ذکر کر رہے تھے میرا آقا میرا ذکر کر رہے تھے علی میرا نام بھی لے رہے تھے علی فرماتے ہیں ہاں ہاں آپ کا نام بھی لے رہے تھے بسم اللہ بھائی خیدرے آدھ بسم اللہ میرا مولا میرا نام بھی لے تھے اچھا کیا کہہ رہے تھے یا علی علی فرماتے ہیں کسی نے پوچھا ہے کہ ابو الحشیم کے بارے میں کیا رائے ہے تو حضور نے فرمایا اچھا ہے خوبصورت ہے جوان ہے صاحب ایمان ہے دو اودے وچ کمیاں ہیں اگر وہ بھال اپنے چھوٹے کروالے تو سونے پہ سوہا گائے اپنا پجامہ تھوڑا جیاں کٹوا کے اٹھے گٹیں تو اٹھے رکھے بہت اچھی بات ہے اچھا نوکر نو بلائے اوریا جی فرمائے جا گھر میرے وچوں کینچی لے آ تو چار سال ہو گئے تو خان صاحب سے تبدیلی چاہتا ہے مگر تو تبدیل نہیں ہوتا مولوی مر جائیں ان کے بھیجے نکل جائیں وہ بولتے بولتے چاہے مر بھی جائیں نا تو چسکے لے گا تو تبدیل نہیں ہوگا یہ تبدیل نہیں ہوگا آپ جو رو رہی ہیں مجھے آپ پر تبکو ہے کہ آپ کو مدینے والا دیکھ رہا ہے جی باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے نوکر نو بلائے جا کینچی لے آ او کینچی لے آیا اسی وے لے بال کٹ دیتے یا لی اچھا گئے گٹے لے اتے کپڑا رکھنا ہے جی اتے رکھنا ہے اسی وے لے کپڑا کٹیا اوان تو پہلے میں نمبا ہوتا جاوے ہا پھر زمیوار کان ہووے ہا آئے 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 ایک دفعہ ہاتھ چاہ کے اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں او دا جوڑ کوئی نہیں پتہ نہیں تو ہاتھ کیوں نہیں مجھا رہے آ میں آگیا تھا تینوں ہاتھ دنائے تینوں اے تنی آگیا تو نا لے نا لڑ پو اللہ گواہ ہے بیٹا سلامت رہے آپ اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں او دا جوڑ کوئی نہیں اے پچے میں نوں بڑا چنگا سوڑ رہا ہے میرا دیل کرتا میں نمال کھلو کے پڑھا اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں او دا جوڑ کوئی نہیں اللہ خود بھی جیندہ سلوات ہووے اللہ خود بھی جیندہ سلوات ہووے قرآن سارا جن دینا تو ہووے قرآن سارا جن دینا تو ہووے اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں 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 اے راجہ رائے جوید شیر میں ہر جگہ تنی پڑھ دا آج میرا دیل پہ یاد ہے پڑھ دے وے کھیا جا سی میں پڑھ دا پہ آن جیدہ ہیک اشارہ چان چیر دے وے جیدہ ہیک اشارہ چان چیر دے وے اللہ پاک جو شکرام علی میری دے اللہ گواہ تیری حیاتی ہوئے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ اے تریوی سالہ جعفر قریشی دا تجربہ اے تریوی سالہ اندھے کو شیشے دکھانے کا کوئی فیدہ نہیں اے گنجے کو کنگھی دینے کا کوئی فیدہ نہیں اور دھینکے کو شرما ڈالنے کا کوئی فیدہ نہیں اور لندڑے سے دھوڑ لگوانے کا بھی کوئی فیدہ نہیں منکر سے علی کے نام کی داد لینے کا بھی کوئی فیدہ نہیں حالی حق ہائے 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 سر میربانی کول المومنین اداد او الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم اتے سارے مسلمان ایک دوجہ دے مخالف کسی دی دکان چل پوے ساڑے ڈھیڑے جدرد کسی دا بیٹا پاس ہو جاوے ساڑے گردے کام کرن چھوڑ دیں دیں کسی دا بیٹا باہر ٹوڑ جاوے ساڑے متھے دیں اتے بیلکل بارہ واجبیں دیئے انہیں جنت ملے گی بغداد دا بزار ہے دکان کھلی ہو یہ زر پرانا گاہ کھایا ہوا کے یار میں نے کپڑا دے دے ریٹ کتنا ہے ہوا کے ریٹ کپڑا میں نے دے دے ہوا کے یار ایک کپڑا میں نہیں دیندہ ہوا کے پیسے جتنے منگیوں میں دیندہ پیا میں نے دیندہ کیوں لی بھی ہوا کے گال سوڑ ہوا کے جی ہوا کے سامنے دکان ویکھی ہوا کے جی ہوا کے ایہو ریٹ نالتی نو کپڑا اتھے لاب جاسی ہوا کے یار میں تیرے کو لائیں پرانا توڑا گاہ کھاں اب میں نے بھیجائے ہوا کے اب با بھی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے کپڑا بھی ٹھیک ہے لیکن بچہ مجبوری ہے سویرے تو لائے ہون تک میرے تھے اٹھ دس گاہ کھا گئے او دا ایک بھی نہیں آیا او دا او دا ایک دیا ہے یار وہ شامنو گھار جائے گا یار او دے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ہستا جاؤں گا میرے بچے ہیں کہ اببہ آگیا اببہ آگیا وہ خالی ہاتھ جاؤے یار خیر ہے گھاٹا ہوا تھا میں پرداس گھار لے سا تو کپڑے ہو دے کول جا کے لائے تکہ میں ہستا جاؤں گاہ ہستا جاؤں گاہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہاں رہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک فرمیدین صحابہ جس کی دکان ہے اس کی دکان پر ایک گاہ کھا گیا اس نے سمان لیا اس نے سمان دے دیا چھے مہینے بعد وہ سمان واپس کرنے آیا اور میرے امتی نے خوش ہو کر سمان واپس لے لیا پیسے اسے دے دیئے اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت لے جاؤں گا نہیں نہیں اگے چلو اگے چلو اگے چلو اگے چلو تسی اگر بھول گئے نا میری تقریر مجھے نہیں بلانا اب بھی میں چار پانچ سال بعد آیا ہوں کسی شرن کیوں سی تہنی پہ رکھ لوں گا چار تن کے نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا سیاں نہ سر جتنے جو گا میں ہاں میں اتنا کر رہی ہے نوکری ہو سکتا ہے میں تمہیں اچھا نہ لگوں زہرہ کا بابا راضی ہو جائے انہیں خضر کلانی تیرے مرشد دی قسم ہے میں نوچن جی سرکار دی قسم ہے انہیں دکان کھول لئی لوگ یہاں کا کام دیکھو اُدھے خوزی میدار نے دکان کھول لئی اُدھے خوزی میدار دکان چلن پہ گئی جلے دکان خوب چلی چھے مہینے بعد انہیں اچانک بند کر دی تھی بند دروازے تے آگئے انہیں کہ دکان ہی بند چکی تھی کی میں اُنیا کیا حضور نے چھے مہینے پہلے فرمایا تھا جس کی دکان پر گاہ کھائے سمان لے جائے پھر چھے مہینے بعد واپس کر جائے وہ خوش ہو کہ اسے اسے پیسے واپس کرے سمان رکھ لے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤں گا میں نے جس دن فرمایا تھا دوسرے دن زمین بیج کے دکان لے لی تھی کہ جنت ملے گی جب کوئی کاک سمان واپس کرنے آئے گا کال یہ کام ہو گیا اور دیکھو میں جنتی بھی ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا ہائے 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 میرے ماما بیٹیاں بھی میں نو سون رہی ہیں انہ جی میں انہا دے انہا دے حصے دے لفظ بھی پڑھ دے واں نہیں تسی آنکھ ہو دا میں پڑھ دے نا نا آنکھ ہو دا میں نہیں پڑھ دا سارتوڑے آنسوان دی کسا میں نہیں پڑھ دا تسی دیوبندی ہی وے اہلِ حدیث ہی وے اہلِ تشیعہ ہی وے جیڑے بھی آئے بیٹھے وے حضورد جسن جائے بیٹھے وے انہا کرایا ہے میں بول رہا ہوں تسی براتی بن کے باؤو نا ٹھیکے دار بن کے نہ باؤو چیکر بن کے نہ باؤو براتی ہمیشہ خوش ہوتے ہیں وقت دولہ خوش ہو گیا تو دولہ کی ماں آمنہ بھی کہے گی آئے محمد ترے نوکہ رہے بیٹھے ہیں ہاتھ بلاند کر کے نعرہ اے حیدر حضور سلطان باؤو کے منظور نظر رہا گئے ہیں سلطانی صاحب کی بلا آپ تو پھر محفل میں اور جو بنانا چاہیے نا ہاں شپارہ کیڑ آئی جی اٹھاروہ سورت کیڑی آئی جی نور آیت نمبر کیا تھی وہ میں نے بتائی نہیں تھی شاید میں بتا دیتا ہوں پلیز ایک بار برتبہ پھر اکاون اکاون تے اکاون کنے لکھو گے میرا پتری پہلے پانچ تے پھر ایک تے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اسی کل پانچ نہیں منگے او تو ایک بھی منیا ہے تو آڈی کیا بات ہے تو آڈی کیا بات ہے تو آڈی کیا بات میں یا ماما بیٹھیاں بیٹھی ہیں میں انہاں دے حصے دے لفظ بیا پڑھ دا ہوں حضرت عمر پاک جا رہے ہیں تھانڈ بھائیے عمر پاک دنا آوے دے تھانڈ پوننی چاہی دیے نہ تینوں تیرا سورہ پیارا ہے نہ بینوں اپنا سورہ پیارا کوئی نہیں جعفر گریشی دا سورہ آ جاوے تا ہی تھے راجہ چاوکالے سارے چم ہوگے بھی سائی چاوی پھلا ہوگے تے نیو خان علی بستے بھی بھیلا ہوگے جعفر دا سورہ آیا تے میرا دماد آوے آوے غلام آباس تے سیوی کا مدگام انہوں موٹر میں تک جھڑ کیا ہوگے بھائی کوریشی دا دماد ہے میرے جیزا بندہ تھا ایٹ چکو تو ویلا بجاسن تو جینا کلمہ پڑھا ہے ادھے ٹوٹل چار ہی تیار ہیں دو سورہ آنڈ دو دماد ہیں تیری لڑائی کے دن آلہ دستہ سہی نا سبحان اللہ سبحان اللہ خواہ کیا بات آج کوئی زیادہ اوچھی نہیں محفل چلی گئی ہاں ہاں بھی کیمرامین آپ ٹھیک سن رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت عمر پاک ایمیں ویندے پین مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اے ایمیں مسلمانہ دیاں اورتہ ویندیاں پہی ہیں کافران دیاں بھی ہیں یہودی دیاں بھی ہیں تیل صحاب صحابہ اکرام دیاں مستورات بھی ہیں تیل صحابہ اکرام دیاں کافر انہوں نے ویک کیا کہ ان او جا رہی فلانے دی بیوی فلانے دی بھیر آپ دے دیل ویچ خیال آیا بھئی ساڑھی عورتہ نو کوئی سپیشل ایسی شائع ہووے جدن آلے پہچانیاں نونین اللہ نو میرے عمر دی تجوید پسند آئی ایک دو تین چار پانچ چھے سات چھتیس آئیتیں حضرت عمر کی مرضی کے مطابق اللہ نے قرآن میں اتاری ہے چھتیس آئیتیں بھئی کیا بات ہے رات نو آیت نادل ہو گئی تو اسی گھبرات نہیں گئی تو صویر حضور فرمیدن بلال جی آمنہ دلال فرمایا جا مدینہ دے بدار چھونا عورتہ بھی آگئی ہیں حسین مرد بھی آگئی حسین دکانہ بھی کھول گئی حسین جا کے اے آیت سنا اے غیب دی خبریں دینے والا نبی اپنی بیویوں کو فرما اپنی بیٹیوں کو فرما مومنوں کی عورتوں کو فرما یہ چہرے پہ چادر کریں تاکہ انہیں دیکھے کوئی نہ انہیں دیکھے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ دے بے شک اللہ بخشنے والا ہے میں ابھی آیت پڑھوں گا آپ ٹینشن بالکل نہ لیں میں نے جگہ بنائی ہے اب آپ سنیں حضرت بلال پاک آیت پڑھتے پڑھتے پہنچ گئے جی میں پچھلے دیوارہ کرونا دے موسم میں جنہا اچانک پولیس آلے آب انہا اے بند کرو او کرو بند بزدار صاحب کا حکم ہے یہاں بزدار کا حکم جلتا ہے وہاں پروردگار کا جلتا ہے ہائے 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 جی میں پولیس آلے دے بکے نیوے پوندے میرے ہوتے بھی ریایت کرنی ہے حضرت بلال پہنچ گئے ہائے 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 تُس ہی پہنچو پھر مداز ہی نا مدینہ دے بدارج اے تینر راجہ راجہ چاوک چلو دس ہی دو میں کہاں ٹیکس بھیجنا ہے تو آلے ہائے لے پاس ہائے کروڑ کروڑ جاتا ہے دکانہ ہیں پانچ روپے دی تُس ہی دادنی پہ دے رہے حضرت بلال پہنچ گئے ہائے 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 میں کی میں پڑھا تُس ہی پتہ نہیں کی میں سنو گئے بلال دا ودائیہ ایوہاں نبیو قل یدواجکا و بناتکا و نسائی المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا ایوہ رفن فلا یعظین وکان اللہ غفور الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بھائی تُس ہی دا قرآنی بڑا چوکھا سن دیو بھائی چلو یا ایوہاں نبی تے کچھ ہو رہا ہے تا سن لو اللہ فرمی دائیہ ایوہاں نبیو انہے ارسلناک شاہدان و مبشران و نظیران اچھا ایک ہو رہا ہے سن لو ایوہاں نبیو لما تحرم ما احل اللہ لکتب تغی مردات ادواجک اچھا ایک ہو رہا ہے سن لو یا ایوہاں نبیو حسبق اللہ من اتباک من المؤمنین اچھا ایک ہو رہا ہے سن لو یا ایوہاں نبیو ایوہاں نبیو ایوہاں نبیو ایوہاں تلکتمو نشا فتلکوہن لعددہ اے نبی اے غیب کی خبر دینے والے نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو مسلمان اور تو کو فرما دیجئے کیا یدنینا یدنینا ایوہاں نبیویوں کو ایوہاں نبیویوں کو کہو جب بنار میں جائیں چہرے پر چادر کریں تاکہ انہوں پہچانے بھی کوئی نہ تکلیف بھی کوئی نہ دے وے بلال آدھا ویندہ سلطانی صاحب آپ کی توجہ کی کیا بات ہے بلال آدھا ویندہ آدھا ویندہ ایک دکان دے باہر بینچ لگا ہویا ایک بڑھڑی آئی ہوئی ہی بجھتر سال دی اپنے پوتر دے نال آدھیا ہائیں وے بلال موڑ میں بھی بھرکا کرا ہائیں وے بلال موڑ میں بھرکا کرا حضرت بلال فرما دے نینا تو بھی تا بی بھی تو بھی کر بلال آگے ٹور گے مائی ایوے کمب دے ہوئی ہتھا نالا پڑے جے بیچو کنجی کڈیے پوترے نوا دیا اورے آموڑ جیدہ دیا ماں ایک کنجی لائے اور میرے آدھ دالے کمرے دے وے جڑا صندوق ہی کپڑے آلا میرا اندہ جندرہ کھول لی او دے بیچو اٹھاراں گز دے دو چادرہ پہیاں میرا بچڑا میں بنایاں تک کفن واسطیاں وہ سمجھے گا جو آیا بیٹھا ہے وہ سمجھے گا جو آیا بیٹھا ہے جی میرے بانی فرمایا اوہ میں رکھیاں تھا اپنے کفن واسطیاں چلو کفن موڑ بان جاسی تو جلدی جاؤ چادرہ چاہا حضور کا حکم آ گیا ہے اوپر سے اللہ کا آڈر ہے میں حکم دولی نہیں کرتی میں یہاں سے قدم نہیں اٹھاؤں گی جب تک میں برکہ پہن کے گھار نہ جاؤں ہوئے 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 اوہ سبحان اللہ جی اوہ سبحان اللہ سرکار اوہ جیڑی چاہ دو دن صرف بیوٹی پالر تھے تیار ہوئے تھے دس نمازہ کدا کر رہے اس کو کیا پتا بطول کون ہوتی ہے نکرانیے کون ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 بھائی اس کو کیا پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں اوہ خدا دی کا سمیں خدر کے لانی جڑے ویلے اوہ برکہ آ گیا چادر آ گئی میں دو دکھایا جی میں دو دکھایا جی بی بی نہیں میں چادر کی تھی برکہ کی تا چلن لگی دو دکان دار آدھائے بی بی بڑی جلدی کی تیئی گھار ونیا برکہ مگوا میں ہا تیار کروا میں ہا روکے آ دیئے دکان اللہ میں غریب نیمانی بھڑییاں اگر رستے ویچ میں نمبا ہوتا جاوے میں نا فرمانا ویچ کیوں جانا جی میں سوہنا را دی ہے اوہے سوہے دے غلام سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 آکھو سبحان اللہ جی آکھو سبحان اللہ راضی بیٹھے ہو آئے تکبیر سب کے کیا مجمع ہے یار کیا خیجر کلانی آج نورانیت چھا رہی ہے حافظہ بادہ لے پتہ نہیں کیا کھا کے آئے بیٹھے را اوہے آنکھو بولوی باسی کاری یار صورے دکانی کھولنیا کہ نارہ تکبیر چھوٹی ہے اچھا آکھو سبحان اللہ جی ہاں بیٹھا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اور مجھے امید ہے آپ اگلے سال سکول میں پوزیشن لیں گے اور پوزیشن جب لیں گے آپ مجھے فون کی دیئے گا آپ کے ماتے میں بخت ہے کیونکہ بد بختہ تو ذکر سننی نہیں سکتا ہے ہاں بد بختہ جو ہے نا وہ باتیں کی لاس پر بھی نہ موبیل لے کے فلم بنا رہا ہوتا ہے وہ بد بخت ہوتا ہے اور جو میفل میں آنسو بہا رہا ہوتا وہی ہی تو خوش وقت ہوتا ہے شاباش جی 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 اپنی قیمت بناو قیمت بناو کبھی سونا دیکھا ہے آپ نے چوپے نکیتی بیٹے ہو جی میں میں ایک جیولر ہوں دیکھا ہے جی دیکھا ہے بیٹا یہ سونا ایسے نہیں کسی کی کان کی زینت بنتا ایسے ناک کی زینت نہیں بنتا یہ کسی کے گلے کی زینت کسی کی انگوٹھی کی زینت نہیں بنتا ایسے آپ کبھی سونارے کے پاس بیٹھ ہیں وہ اس کو کاٹتا ہے پھر آگ میں ڈالتا ہے پھر اس تولے میں سے رتی نکالتا ہے نکالنے کے لیے پھر بٹھی میں ڈالتا ہے پھر سیدھا کرنے کے لیے پھر ہتوڑا مارتا ہے پھر تکلیفوں میں ڈال 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 کے وہ کسی کی ناک کی زینت کسی کی گلے کی زینت تو پتل نہ بان تو نے جنت کی زینت بننا ہے تو بھی ذرا اپنے آپ کو سوار لاکھ روپیہ رکھا ہو سال ہو جائے اس میں سے ڈھائی ہزار زکاة نکال تو بھی سونا آئے آئے نہیں مدہ نہیں آیا مدہ نہیں آیا تو پھر سونے جیسا قیمتی آزان ہو رہی ہو دکان کا شٹل دے مسجد کی طرف بھاگ قیمتی کسی کی بیٹی بہن جا رہی ہے تو جوان ہے اپنے موبیل کو جیم میں ڈال کوئی کہے دیکھ 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 تو آگا کیوں وے کھا میری آگا کسی دی لڑکی واسطے نہیں ہے تو حضور کا دیدار کے لیے بڑھی ہے جی 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 بیٹا یہ کردار ہے نا آپ قیمتی کیوں نہیں بنتے بیڈن کی بھی چوبیس پسلی ہیں جعفر کی بھی چوبیس ہیں وہ بھی زمین پہ چلتا ہے میں بھی زمین پہ چلتا ہوں بات چلنے کی نہیں ہوتی بات کردار کی ہوتی ہے اور قرآن تے میرا حد ہے مسلمان جڑویل مومن بن جاندہ ہے اس کی ہر چیز قیمتی بنتی ہے تو اسے میرا خیالے تھاگ گئے ہو تو آڑی موبیل علی بینٹری وانگو اس کو دی بینٹری جا دو بطیاں تلے دیکھ دیئے ہیں ہون دو بقایاں رہ گیاں تو میں چاہنا چلو ہیک مقامہ ہیک کم از کم گھر جوگی بھی تا ہووے نہ آپ قیمتی بنیں بیٹا آپ بہت اچھا سنیں قیمتی کمیں بنوگے چہرہ قیمتی بنا امام محمد پاک دی وفات ہوئی ہے لکھا لوگ جنازے تے آئے جنازہ جا رہا تھا سامنے ایک عیسائیوں کی بستی تھی سلطانی شاہب نو پتا ہے سارے علماء جاندن انہیں عیسائیوں کیا ہوں مسلمانوں کے دی میت لے ویندے انہیں کہ امام محمد کی میت لے کے جار انہیں اتنا رش ہے تو ہمیں اس کا چہرہ تو دکھا دو انہیں جب چہرہ دکھایا تو چودہ سا وہ عیسائی مسلمان ہو گیا اللہ مطلعہ دندے آکھر لگے اوہ اس عیسائیوں تو انہیں پڑھیا کیا ہے سارے مسلمان ہو گئے انہیں کہ یار کیوں نہ ہوتے چھوٹا محمد اتنا حسین ہے اے پتہ نہیں بڑھا کتنا حسین ہے واہ 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 جی 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 انشاءاللہ حد کہیں تو بہت آج نہ ہوئے سبحان اللہ آپ قیمت بنائیں اپنی قیمت بنائیں قیمت بنائیں اور ایک ساڑھے علاقے وچھ بدرگ ہے زلالیہ میں کیروڑ لالیشن میں اس کا نام غلام حسن سیواغ ہے وہ جس کو دیکھتا تھا مسلمان بنا ڈالتا تھا آئے سکھوں نے درخواست دے دیتی انگرید جج کے پاس یہ مسلمان ہے ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھاتا ہے جج صاحب نے اس کو بلایا غلام حسن سیواغ رحمت اللہ علیہ آیا اس نے فائل کھولی جج نے کہنے لگا غلام حسن آپ ہیں آپ نے فرمایا جی آمائیا آپ پر یہ جرم سادر ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر مسلمان بنا دیتے ہیں آپ نے سب تو پہلے ادھے ریڈر نوے کھیا انہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول ہائے ہائے جڑے نوے بولے میں تانوکی میں بولا ماں تانوکی میں بولا ماں تسی بولو گے چوی تریخ انہوں میرا خیال ہے انڈیا دے میچے تھی یہاں عشق کا میچ چل رہا ہے یہاں بولو ہائے 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 صدقے 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 قرآن دی قسمیں آٹھ دے آٹھ سکھڑے جڑے آپ نے ڈھکا مانا آئے ہان آباس ہوئی مسلمان ہو گئے جڑے چار پولیس آلے ہاتھ کڑیاں لے کے بھئی ہونے گرفتار کریں گے ہوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور مہکی نے پڑھا ہیدری سہبہ جج نے دیکھا وہیں فائل رکھی پیچھے کمرے میں چلا گیا لاکھ لگایا لو گیا کہ مرے باہر تا نکل ہوئی کہ نہیں نہیں ہم باہر نہیں نکلتے ہمیں ڈر رہے کہیں غلام حسن ہمیں دے کر مسلمانی نہ بنا دے کھیمتی بناو کھیمتی بناو اپنے آپ کو کھیمتی بناو اپنا ریٹ لگاؤ نا اے تا ہے نا غلام حسن اے دی اکھ کھیمتی امام محمد دا چہرہ کھیمتی آج سرگودہ چلتے نو پیر سیال کو لے چلو گھبرا دا نہیں گئے سر گھبرا گئے ہم بس کر دیاں جی ہاں میں آپ کو پزل کرنے نہیں آئے خدا دی قسم میاں والی دا ایک مولویا کھن لگا میاں والی یہ ٹگ دا میں پیر سیال منادرہ کرانگا آپ نے فرمایا پھر میں بھی نیرہ ہاتھ چموا وان جو گانی میں بھی منادرہ کرانگا ہائے ہائے یہ وہ پیر سیال ہے جس کو انگریز دور میں تیوانا نے کہا تھا پوری تحصیل تو لے لے مگر ہمارا کہنا مان آپ نے فرمایا تھا ہماری بولی حسین نے خود لگا لی ہے ہم ادھو نہیں جائیں گے والا والا سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی 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 میں سفر کرنا ہے جی یا رسول اللہ جی 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 حد بلند کر کے نعرہ رشالت فرمایا میں منادرہ کرانگا آو جی ہونے آ کیا نہ منادرہ کرانگا واسطے پھر یا تُسی میاں والی آجاؤ یا سی شرگودہ آجانے ہیں آپ نے فرمایا نہیں ہم آئیں گے وہاں یہاں ہمارے مریدین ہیں کہیں آپ کچھ کہنا دیں ہم وہیں آئیں گے انہوں بتا لگ ابھی پیر سیال آ رہے ہیں بڑا پریشان ہوئے تھے آپ نے فرمایا انہوں جا کے آکھ دےو مناظرہ بات میں کریں گے پہلے یوں کرنا اگر آپ سچی ہیں آپ علی کا دیدار کرائیں ورنہ پیر سیال علی کا دیدار کرائے گا ہائے 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 جنہیں بلے انہیں سنیا کہ پھر دے کیا آدھا ہے مانی 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 کیوں کرانہ دیدہ مانی 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 ستہ رو دے نمازی اتھو میاں والی بچھو چلے پہ دلتے سیال شریف آگئے انہیں کہ پیر سیال ہے سنو بتا لگ گیا ادھے پلے ککھنی وہ فیوز ہے اسی انہوں آکے مرنے چلو علی دیدار نہیں کرا سکتا نہ کرا پیر سیال نو آن دے چلو کرا لے گا سنو بے کھلا گے آپ کے آپ اپنے آپ کو قیمتی بنائیں آپ قیمتی بنائیں قیمتی مرچیوں میں پورا ملانے سے نہیں بنیں گے نہیں بنیں گے باٹا کا کہہ کر چاولہ کی جوتی بیچنے سے آپ قیمتی نہیں بنیں گے جپان کا کہہ کر قبلہ کوریوں کا کپڑا دینے سے آپ قیمتی نہیں بنیں گے من غشہ فلہ سمینہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں آپ ایک نمبر امتی کے نبی کے امتی ہیں ایک نمبر ہو کر زندگی گزارو تاکہ پتا چل جائے یہ امیر نہیں جا رہا یہ محمد کے در کا فقیر جا رہا ہے قیمتی بنیں قیمتی بنیں قیمتی بنیں سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ یار باز کرو یار پھر میں باز کرو یار باز کرو یہ میں نظر بھی لگ جاندی ہے بولوی دم کر دے ہوگی نظر نے لگی جاتی تب کر دیا گے تُو سا دم کرو گے کچھ دم کڈھانا اللہ ساڑا آجاوے پھر تُو قیمتی بن سلطان العارفین کا قرطہ قیمتی میں ادھر نہیں جا رہا کبھی آپ سمجھیں میں ادھر موضوع کی طرف چلا جاؤں گا میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں خدا دی قسم ہے آپ نے فرمایا اے ہندو حکیم تو میرے تو دردہ تیاد ہے قرطہ لے جا میرا قرطہ لے جا میرا قرطہ یہ نکلمانہ پڑھاوے میں محمد دنو کری کوئی کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے ہیں سارا مجمع اگر اجازت دےوے تا روحانی طورتیں میں مدینہ جامنا جانا ساری پولیس انتظامیہ دا شکریہ ڈی پیو صاحب دا ڈی سیو دا شکریہ اس پر فتن بہولے چونہ اجازت دیتی ہے میں پھر ویک خیائی تے پہرہ دین دے پیہن اے ساڑے بچے ہیں اللہ انہا نو سلامت رکھے جی میں فوجیانال پیار کر دےو انہا بچیانال بھی میں پیار کی تا کرو فوجی تب باڈر تے ڈیوٹی دین دن نا تے اتھے جیڑے آئے بدن نا سارے اے سارے دی اے چوکی داری کر دن مالک انہا نو سلامت رکھے آو ہون اجازت ہو ویتا ذرا مدینہ چلیئے تے مسجد نبویدہ نظارہ کریئے ہائے ہائے مدینہ ویچ حضور کلے بیٹھے ہوئے ہیں میں مختصر کر کے پڑھنا تو ساتھ میں انہوں نہیں آکھا بس میں ہونہ آپی ویچو ویچو تھا گئے جمان شاہ ساڑا بھائی ہے جی برا فالا ساڑا بھائی ہے اللہ سلامت رکھے جی اللہ سلامت رکھے جی خدا دی کسم مدینہ دی بس جد نبویدہ ایک بیوہ مئی آگئی اپنے اٹھارہ سال دے جوان پتر نو گھنگے خون میرے ڈال وعدہ کرو نعرہ نہیں ماروگے تھوڑا میں نو سنوگے سرکار ٹھیک ہے جی نعرہ آپ تھک تو نہیں گیا نہیں تو میں کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہوں میرے لجپال نبیدہ نو کرو اوہ بی بی مئی آگئی تے پتر ہے اوہ دا ٹارہ سال دا انہیں کلمہ چھے مہینے پہلے پڑے آ بھائی جان میرے نبیدہ کو لاؤ گئی دیا 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 سونا آج تے نون دل دے دکھڑے سونا مانائی دیا آکا رشالہ کو تیرے دیل دے دکھڑے سونانا لہا بھی ہو ایتھے تا تماشے بھی کھانا لے ہیں دیل دے دکھڑے کوئی نہیں سونا دا آکا فرمیندل بی بی کی میں آدھی آکا ہے جڑا میرا بیٹا ہے نا اٹھ مہینے دہا ایتھا پیو مر گیا میں بھرپور جوان حمی میں شادی نہیں کی تھی آکا فرمیندل بجا آکا رب دا محول ہی نمائے کہ میرا یتیم رول نہ جاوے آکا میں ایتھے خاطر دن رات بڑے اوکھے گزارین پھر ایتھا نانا مر گیا ایتھے چاچے فوت ہو گئے میرے دو بھائیانو بھی فوت ہو گئے میں کل ہم کل ہی رہ گئی ہوں تے ہکو میری نشانی ہے اے اون اٹھارا سال دا ایسی چھے مہینے پہلے کلمہ بھی پڑھ لیا تو اٹھا تے اٹھ دل دا حال دے مانا یہاں میں ایتھے شادی کرن لگیا میں اجازت دے سو اجازت دے سو ان نبی فرمائے دن میں اتھے روک کیا تھا کوئی نتجاہی دی خوشی کرنے نہیں آکا نہیں اس واسطے ہیں یہاں تسیہ اجازت بھی دے ہو لالے تسیہ میرے پوتر دی شادی ویچہ شرکت بھی کرنی ہے آکا فرمائے دن میری کیا وجہ ہے آدھی آکا نا اے دولہ جدل بڑھے گا نا میں نو بتا ہے دی تبیہ یاد دا اے رووے گا اے پیو نو یاد کرے گا ماں میں نو یاد کرے گا نانے نو یاد کرے گا چاچے نو یاد کرے گا سونا جڑے پہلے تو آجاسے نا فیرے نگیسے نو یاد نہیں کرنا آئے 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 بھئی لفظ ہوتے ہیں نا کھا جاتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے جڑے بیوہ ماں دے پوتر بیٹھے تو یہ سکال نو سمجھو گے اب آس آتی ہے جدر تو آجاسے نا سونا پھر میری بھی کسی سے تک نہیں پونی میرے بچڑے دی بھی نہیں پونی تو اجازہ دے دی شادی ویچہ شرکت کرنی ہے نبی فرمائے دن تو آن رو نا میں در رہی یتیما میں تے نو خالی نی بھیڑ دا میرا وعدہ رہ گیا میں شادی ویچہ ساں لیکن بی بی میں نو پندرہ ساؤلہ دن پہلے دس دیویں میں شادی ویچہ ساں لو جنہ آبو تا بی بی دور گئی پورے مدینے ویچہ دیئے میری ہون کسی سے تک نہیں پون دی موڑے کوئی آوے تے نہ آوے میرے ہی شادی تے حسین دے نان آئے گا تسی آنا ہے آو تسی نہیں آنا نا آو او کلہ نہیں آئے گا او دا یار سدیق بھی او دے نان آئے گا بھائی ایس تو بٹی میں فیل میرے گول نہیں پڑی جنہی میرے تو ہونہ گوتے ٹیم بھی نہیں لبنا شاید میں سر پڑھائی نہ کر سکا اتنی تسی میرے دا توقع کر لو نہیں جی کسی میلے زہرہ دا بابا خود پڑھوائی کروا لے دا اپن دا کام ہی نہیں ہے آجی تسی بیلکول نہ آنا سدیق اکبر آئے گا فاروق سونا آئے گا پھر جنہی نورین آئے گا تسی نہیں آگے علی تو آئے گا نا سبحان علی تو آئے گا نا حسن آئے گا حسین آئے گا میرے بیٹے تھی شادی تھی زہرہ بطول ہوئی آئے گی میرے بیٹے تھی شادی تھی امی آئی شاہئے گی مینو کیڑی کیڑی لوڑ ہے میرے آقا نے میرے نلوادہ کر دیتا ہے لو جناب شادی دا الانی ہو رہے آہا میرے بچوں اہد میدان جنگ لگ گئی پھر وہ اٹھارہ سال دا پتر گھر بیٹھا ماں دیئے تو ویندہ نہیں حضور میدان توڑ گئے تو بیٹھا ہوئے اما میں ویدہ پھریا تیرے آڈر دین تا دا رہا کہ بھلا بھیجا ہو گیا انہیں ساتھ کا فر فن نار کی تے جیدہ جگر کم کرے ہو سنے جیدہ دل دی دھڑکن ہو دے نال ہوئے ہو سنے میں قربان ہو جاوا چمن بھیرا جڑے ویلے گیا ہے میدان اوہد ویچ ساتھ کا فر مارے لے ایک بدبخت کا فر نے اس دولے دے سینے ویچ تیر مارے آہ ایک گھوڑے تو تلے آیا ابو جہل پچھلی جنگ اچھ مارے آگیا اوہد رشتہ دار آخن لگے اس جوان ساتھ وڈے کا فر مارے لے جلدی کرو اے دے جسم دے ٹکڑے کرو تین ٹکڑے ہوئے میرا نبی جو وہ کھڑایا فرما یاد آگئی یہ دی اے دی شادی یاد آگئی نبی دوادہ یاد آگیا نبی دی آنکھاں وس رہی آئین فرمے دین صحابہ جی آقا فرمایا ونیوئی دی مادانا بی بی خنسا ہے ونیو دے دروازے تے آنکھو جے دے پوتر دے سیرے بڑے دی ودی ہاں میں آم بی یاد دیکھ آزا کا پارج رکھنا ہے مائنو کی میں گھین ونیا اندے ترائے ٹکڑے ہو گائن و جڑے رو رہے ہو میری دعا اے رات سوو دوانو حسین دا نانا دیدار کرو آزا کا پارج رہے ہو گائن لاجو پال نبی دی کس میں اے رات کریم نبی یاد آئے ونیو ساتھ آؤ جڑے ملے دروازے تے سلطانی سیب گائن چار صحابی ایک آدھا یار میں دزا نہ زگزاں تو دزا ہی میری ہمت نہیں نوجہ آدھا یار میں کی میں آنکھاں تیرا تولہ پوتر ماریا گیا ہے تری جھا دائے اچھا میں کوشش کرے سا اوہ تیرا نسلا جی ویل جڑے ملے دروازے نو دستک دیتی ہے خنسا دیے کاؤں نو ایک شاہ بھی حوشلہ کر کے آدھا ہے بی بی تیرا پوتر شہید ہو گیا بی بی یاد یہ رون دے کیوں ہو میں نو مبارک دے ہو میں شہید دی ماہاں مجھے ہشلہ 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 اوہ میں ست کے اوہ توڑیا مانوہ جی وے حضور دا جشن دا واسدہی وے مانوہ دی ختمت راج راج کے کرو پیو باڈ تگ نہ کرو خوشیاں دے ہو تیرے ہنجوں دی کسامے لاج پال نبی دے نوک رو میں یاد یہ میں نو مبارک دے ہو میں شہید دی ماہاں کی میں آئے ہو آدھن حضور آدھن آ پوتر دا موتا وے آدھیا رکو میاں دی بھائیا صاحبہ باہر کھڑل اوہ تیر با دیئے کلی نئی آئی آٹھ آورتہ نالن ناوی ہوئے اوہ نے جلدی نئی کی تی چادر بھاگیاں دی بھائیے اوہ ساڑے بچے نو گلی ویچ کنڈا لگے ساڑیاں بیبیاں ساڑیاں مہواں برکے تو پائر چادر تو بغیر اوہ خدا دی قسامیں چھتی تو بغیر گلی ویچاوے دیاں ایک کیڑی ہے جیڑی پوتر دی بیت گولائیے تاریخ قبلہ بتاتی ہے کہ بی بی میں چہرے تے برکا پاتا ہویا صاحبہ اے کرام دور کھڑے ہیں اٹھ آورتہ نال کھڑیاں ہیں ایک آورتہ دی خند سا ہون چہرے تو پردہ لہاں پوتر نو گڈاٹ کے وے گھلائے آدھی ایکی میں چہرے تو پردہ لہاں اللہ نے میرا پوتر میرے تو لے آئے کوئی حیات نہیں لیا کہ میں چہرے تو نکاب لہاں لہاں اللہ کا بھائے پوتر دا مو پردے میں چھومی آئے تو یادی اللہ اتاہیک بیٹا اے اگر اٹھ بھی ہو میں نا دس بھی ہو میں نا تیرے راہ وے جو قربان کریں دی ونیاہا رب بھی راضی ہو وے تیرہ مطلعالمین بھی راضی ہو اللہ تو انہوں سلامت رکھے اللہ پاک تو انہوں سلامت جی بیٹا میں پڑھ دا اللہ تیری حیاتی کریں اے میں خیدر کلانی دے پینڈ کوٹ جیاں میڈے قصیدہ پڑھے آہ او دی بار بار فرمائش ہے میں سولہاں شعر ہیں میں تین شعر پڑھاں گا لمبے نہیں پڑھ دا تو اسی سن کے میرے باست دعا کر دی وائے پڑھ دے مانی دو تین شعر نہیں آکھو دا پڑھ دا ہین حسین پاک دے دے پچھ دے انہوں ہی ہیں جنہیں جنت جامنا ہوئے مننے نا جہڑا تھی سی اوہ بر بار دے حسین زندہ بار دے میرا پیارا دوستایا کھڑا ہے اے میرا دوستا ہے مننے نا جہڑا تھی سی اوہ بر بار دے حسین زندہ بار دے دشمن حسین یدید دے اولاد حسین زندہ بار دے حسین زندہ بار دے حسین زندہ بار دے حسین وہ جوان ہے جو کاریے قرآن ہے حسین وہ جوان ہے جو کاری قرآن ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صدیق عمر کا لادلا زمان بھر کو یاد ہے حسین زندہ پاہت ہے حسین زندہ پاہت ہے